موسیقی 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 مہنگے ہو گئے بیسن ایک سو بیس روپے کالے چنے ایک سو چار بھلے ایک سو ساٹھ روپے میں فرو سو چار کیسے بنے گی نیا مسئلہ پیدا ہو گیا مہگائی کے سنامی میں غوطہ سن عوام افطاری سے پریشان سیب، کیلہ، خجور، آڑو سب پھلوں کی قیمتیں آسماء پر پہنچ گئیں انار، امروت اور قربوزے کی قیمت پیچھنے والا بھی شرمندہ پیٹرل بم کے آفٹر شاک سبھی تک جاری افطاری کی اہم آئٹمز بھی روزہ داروں کی پہنچ سے دور ہو گئے وزیرالہ پنجاب کا رمضان بازاروں کی سخت چکنگ کا حکم مانیٹرنگ کے لیے سبائی بزراء، مشیرات، معاونین خصوصی اور سیکٹریز کو ذمہ داریاں تفتویر سردار عثمان بزردار کہتے ہیں میں خود بھی رمضان بازاروں کے دورے کر کے انتظامات کا جائزہ لوں گا ایڈیشنل ڈیپی کمیشنر سفزر ورکا شادمان رمضان بازار کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا ناقص سبزی اور پھل لگانے والوں کو ورننگ ایڈی الڈیو ایم سی خالد نظیر کا رمضان بازاروں کا دورہ ہمارے بچے بھوکے مار جائیں خرائے پہ میں رہتا ہوں چار میرے بچے ہیں کسی کی میں گاڑی چلاتا ہوں میں اپنی دھیاڑی کی در سے پوری کروں گا میں بچوں کے لیے کیا کیا کروں گا امبیر جڑا ہور امبیر ہو گئے گریب دیتے ویسی انہوں نے ماتی مار دی وہ کہہ رہے ہیں کہ گریب کوئی نہیں چھڑنا تھے واقعی نہیں انہوں نے چھڑیا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کنٹرول کیا چاہے اور عمران خان صاحب کو ووڈ اس لیے دیا تھا کہ مہنگائی کریں جو بڑھایا نا یہ نہیں بڑھنا چاہیے یہ بڑھنا نہیں چاہیے بلکہ کام ہونا چاہیے عوام کو علیو دینا کیا کر رہے ہیں آپ کیا حکومت ایسے چلتی ہے مہنگائی کے سنامی میں ایک اور خوطہ پیٹرولیوم مسوات کی قیمتوں میں اضافے پر ایوام بلبلہ اٹھے آئے 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 رہے مہنگائی عوام کی دعایاں کاروبار بند بیروزگاری بڑھ رہی ہیں غریب آدمی کہا جائے حکومت ابھی تک عوام کو کوئی رلیف نہ دے سکی شہریوں کے مہنگائی پر حکومت سے گلے شکل رمضان اللہ بارک میں شہر کے ایک سو تیرہ مساجد حساس ترین قرار نمازیوں کی حفاظت کے لیے دس ہزار اہلکار تائنات کرنے کا فیصلہ تھانوں کے نفریز سات ہزار ہوگی تین ہزار اہلکار مساجد پر سیکیورٹی دیں گے بیرو اور ڈالپن کے تین ہزار اہلکار مساجد کے قریب گشت کریں گے لیسکو کا رمضان اللہ بارک کے لوڈ منجمنٹ پلان تیار گھرے لو پیررز پر افتار سہر اور ترابی کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیسکو ہیڈکوارٹر میں چیف انجینئر کی سربراہی میں کنٹرول روم کائے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ایکٹ کانیفاز ینگ ڈاکٹرز کی ہر تھرمی برکرہ مریضوں کا علاج مولجہ کرنے سے انکار سرکاریہ اسپتالوں کے آؤٹڈور میں پانچ فیروز بھی کام چھوڑ ہر تال تکلیف میں مبترہ مریض مزید عزیت کا شکار ایم ٹی آئی ایکٹ کالا قانون سب ملازمین جگزباں ہو گئے مطالبات کے منصوری تک ہر تال جاری رکھیں گے وائی ڈی اے پیرامیڈکس اور نرسز یونینز کی پریس کانفرنس پہلے افتاری پھر گرفتاری سابق وزیراعظم نواز شریف کل گھر پر افتاری کر کے جیل کے لیے روانہ ہوں گے نواز شریف جاتی عمرہ سے اڈا فلوٹ رنگ روڈ کے ذریعے کوڑ لکھ پر جیل پہنچیں گے روانگی سے قبل والد اہلیہ اور بھائی کی قبر پر حاضری دیں گے شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹرز کی ٹیم کی جاتی عمرہ عمد نواز شریف کا طبی معاینہ کیا گیا مسلمی قنون سیکیٹیریٹ مارڈل ٹاؤن میں حمزہ شہباز کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس نواز شریف کی جیل باپسی کی حکمت عملی تیار مختلف مقامات پر دست کیمپ لگائے جائیں گے ہائی کوٹ کا ٹرائل کوٹ کی جانب سے شہباز شریف کو بری کرنے کا فیصلہ درست کرا شہباز شریف کی بریت کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا گیا جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کر دیا عامدن سے زائد اساسے اور مبینہ منی لانڈرنگ کے الزامات نیب کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زمانت خارج کرانے کی تیاری چارچ ہیٹ تیار نیب کی پروسیکیشن ٹیم عدالت کو حمزہ شہباز سے ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کرے گی ذرا کے مطابق نیب کی جانب سے حمزہ شہباز پر تحقیقات میں حدم تعاون کا الزام لگایا جائے گا آفشور کمپنیاں اور عامدن سے زائد اساس سجاد کیس ہائی کوٹ نے عبدالعلیم خان کے قلاف ریفرنس سے مطالب ڈی جی نیب سے تیرہ مائی کو ریپورٹ طلب کر لی عبدالعلیم خان کی آفشور کمپنیوں کی تفصیلات کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم کیا آپ نے ملزم کے قلاف کافی مواد اکٹھا کر لیا ہے جسٹس علی باکر نجفی جی کافی ثبوت علیم خان کے قلاف اکٹھے کر لیے ہیں تفتیشی افسر کا جواب اگر آپ ملزم کے قلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہم اور انداز میں کہ اس کو سنیں گے عدالت لوہر ہائی کورٹ ڈی جی محولیات کے پیش نہ ہونے پر برہم بتایا جائے ڈی جی محولیات عدالتی حکم پر پیش کیوں نہیں ہوئیں عدالت کا سرکاری وکیل سے اس تفساد ڈی جی محولیات کا تبادلہ ہو گیا ہے سرکاری وکیل کا جواب آپ نے نئے ڈی جی کو عدالتی حکم سے آگاہ نہیں کیا عدالت کا سیکرٹری محولیات اور ڈی جی محولیات کو دس مئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم توہین عدالت کی درخواست پر ہائی کورٹ کا ڈی جی ایل ڈی آمنہ امران کو نوٹس جواب طلب کر لیا جسٹس آئی شاہ ملک نے شہری کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی جسٹس شاہد کریم کا ڈی جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جانو تفدیلی سرکار کی دوہری پالیسی یا مبینہ غفرت نون لی کے بلدیاتی نمائندوں کی چھٹی پی ٹی آئی کے نمائندگان بدستور بر آجمال لڈی اے گورننگ باڈی میں شامل دو چیئرمن کا فیصلہ نہ ہو سکا ساوی چیئرمن حاجی فیاض اور نائم رفیق گورننگ باڈی کے ممبر برقرار وائس چیئرمن لڈی اے ایس ایم عمران کہتے ہیں قانون کے مطابق ان نمائندوں کا فیصلہ کیا جائے گا آتیس ردکی کے واقعات لڈی اے حکام کو ایک اور جھٹکا لڈی اے پلازا میں آگ لگنے کے بعد کن کن ٹھیکیداروں کو کتنی ادائی کیا کی گئی جاری اور مکمل ترقیاتی منصوبوں کی لاغت کتنی تھی کن افسروں کی اجازت سے ادائی کی گئی نا مہدہ اور گریٹ بھی بتایا جائے انکوائری ٹربیونل محمد اختر بھنگو نے ایل ڈی اے کے تمام منصوبوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ان صدادے پولیو محمد کے لیے قومی اداروں کو مشترکہ ذمہ داری سمجھ کر کام کرنا پڑے گا لاغت کی متاثرہ یونین کانسلز میں ایک بھی گھر کو نظر انداز نہ کیا جائے والدین میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی اہمیت بارے شعور دینا اہم چیلنج ہے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ان صدادے پولیو محمد کا جائزہ لیا گیا تنخواہوں میں سو گناہ اضافہ اور سکیل اپ گریڈیشن کی جائے ریلوے ورکرز یونین کی موٹر سائیکلوں پر احتجاجی ریلی قیادت صدر ریلوے ورکرز یونین سقیق خان نے کی مزدوروں کی جانب سے ریلوے ہیڈکوارٹر میں دھرنا دینے کا اعلان پولیس کے تفتیشی افسر لاشوں کو مردہ خانے جمع کرا کر بھول گئے نیوہسپتال مردہ خانے میں ایک ماہ کے دوران نامعلوم لاشوں کی تعداد بیس ہو گئی تفتیشی افسران نے تفتیش کا عمل سست کر دیا نامعلوم لاشوں کے برسہ کی تلاش نہ کی جا سکی یاکم رمضان زکاہت کٹوٹی کا دن بینک کل پبلک گیلنگ کے لیے بند رہیں گے عملہ موجود ہوگا سیونگ اکاؤنٹس میں چوالیس ہزار چار سو پندرہ روپے پر زکاہت کٹوٹی ہوگی کرنٹ اکاؤنٹ زکاہت کٹوٹی سے مستشنہ گھرام ایف آئی اے کی بڑی کارمائی لاہور سمیں دیگر علاقوں سے آٹھ چینی نوجوان گرفتار چینی بانشن میں ایجنٹوں کے ساتھ مل کر پاکستانی لڑکیوں سے شادی کے بعد جسم فروشی کرواتے تھے سندر کے خریب ملتان روڈ پر تیز رفتار بس سو لڑ گئی حادثے میں بچوں خواتین سمیت متعدد مسافر شدید زخمی حادثہ تیز رفتاری کے باعث بس بے کابو ہونے سے پیش آیا ریسکیو کی امتادی کاروائیاں زخمی جناس پتار منتق ہیں اور صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی سونا چار سو روپے فی طولہ سستہ چودس کرات سونے کی قیمت سرسٹھ ہزار پانچ سو پچاس روپے مقرر